اعوذ باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطاہ ویاسین سیدنا ونبینا وشفیی زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد وآله الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغرر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوقِهِمْ أَجْمَئِينَ مَنْ يَوْمِنَا هَازَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالى فی کتاب المبین وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَزَا رَبُّكَا أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَ الْقِبَرَىٰ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا صلوات پڑھے محمد ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاح فرما کر مرحومہ نجمہ خاتون بیت عبرہ حسین صاحب اہلیہ عباد شاہ حسین وستو صاحب کی روح کو اس ساری سوا مرحومہ نجمہ خور seriously موسیقی عزر محترم مزاکر اول نے بھی اور ہمارے نازم صاحب نے بھی جس موضوع کو بنیاد بنایا میں بھی اسی کوشش میں مصروف ہو گیا کہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے اور میں نے مسلسل تین طویر ترین آیتیں سورہ اسرہ کی تلاوت کی اور اس کی کشرف حاصل کیا یہ وہ آیتیں ہیں جس میں پروردگارِ عالم ہم کو ہمارے گھروں میں رہنے اور جینے کی تہذیب عطا کر رہا اور میں نہیں سمجھتا کہ میں ترجمے کے آگے اپنی گفتگو کر پاؤں گا شاید ترجمہ ہی کلیر کرتے کرتے وقت مکمل ہو جائے یہ پوری دنیا سات عرب تیس کروڑ کی ہو رہی ہے دو ہزار پچیس تک یہ ساڑھے سات عرب کی ہو جانے والی یہی ڈاٹا ہے یہ سات عرب کی جو دنیا ہے اگر آپ اسے سمیٹیں گے تو یہ جو دنیا سمٹ کے جس نکتے میں آئے گی اسی نکتے کو ماں اور باپ کہتے ہیں اسی نکتے کو ماں اور باپ کہتے ہیں زمین پر دو ہی شخصیتیں آئی تھی ایک کا نام آدم ہے اور ایک کا نام ہوا ہے انہی دو شخصیتوں سے آج دنیا ساہے سات عرب کی پہنچ گئی ہے تو دو نکتے وہی ہیں آدم و ہوا یہ وہ دو نام ہیں جو ہر گھر میں پائے جاتے ہیں ہر گھر میں ایک آدم ہوتا ہے اور ایک ہوا ہوتی ہے اور انہی دو آدموں ہوا سے ایک نیا سماج وجود میں آتا ہے اور پھر اسی سے کئی گھر آنے اور کئی سماج تشکیل پا جاتے ہیں پروردگارِ عالم نے اسی منزل پر اصلاح کی ارشاد ہوا بڑی توجہ چاہتا ہوں کوئی تمہید نہیں ہے صرف میں نے ارز کیا کسی ترجمہ ہی ترجمہ تک میں رہوں گا اور وقت مکمل ہو جائے گا وَقَذَا رَبُّكَ عَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا دیکھو تمہارے پروردگار کا یہ آخری فیصلہ ہے تمہارے رب کا تمہارے پروردگار کا یہ آخری فیصلہ ہے اَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے ماباپ کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آنا توجہ ہے آپ کی اَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے پروردگار کا آخری فیصلہ ہے ہتمی فیصلہ ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماباپ کے ساتھ احسان کرنا اپنے ماباپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا مقام توجہ یہ ہے کہ ایک ہی ورب ایک ہی فیل ایک ہی آیت میں اللہ نے دو حکم دیئے ہیں قضاء کے حکم میں دو حکم پوشیدہ ہیں ایک اپنے رب کی عبادت کرنا اور ماباپ کے ساتھ احسان کرنا دنیا کی ہر زبان کا قائدہ یہ ہے کہ جب بھی ایک ورب ایک فیل میں دو حکم ہوتا ہے تو دونوں پر اس کا اطلاق برابر سے ہوتا ہے دونوں پر اس حکم کا اثر برابر سے ہوتا ہے اور ان دونوں حکموں کو جو لفظ جوڑتا ہے وہ بھی ساری دنیا میں مشترک ہے وہ لفظ اور ہے وہ لفظ اور ہے اردو میں اور ہے اور عربی میں حرف واو ہے وَقَذَا رَبُّكَاً لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُوْا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً یہ واو جو ہے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اور اپنے ماباپ کے ساتھ توجہ ہے آپ کی تو یہ دو حکموں کو اور جوڑتا ہے اور وَرْب کا اثر دونوں پر فیل کا اثر دونوں حکموں پر برابر سے ہوتا ہے یہ گرامر کا قانون تھا جو میں اتنی دیر تک آپ کے خدمت میں پیش کر رہا تھا اگر دونوں حکم برابر سے بجان لائے جائیں تو عمل کرنے والا وفادار نہیں کہلاتا توجہ ہے آسان کروں اپنی بات کو آپ نے اپنے بچے سے کہا جاؤ جاؤ چائے اور پانی لے آؤ اب یہ وہ حکم ہے جو ہر گھر میں روزانہ دس بار ہوتا ہے جاؤ چائے اور پانی لے آؤ تو ورب کیا ہے فیل کیا ہے لے آؤ حکم کیا ہے چائے اور پانی ٹھیک ہے ورب ہے لے آؤ حکم کیا ہے چائے اور پانی اور نے پانی کو چائے کے ساتھ جوڑ دیا بچہ چائے لائے پانی نہ لائے آپ خوش ہوں گے نہیں ایک ہی سوال ہوگا تم نے سنا نہیں تھا میں نے کیا کہا پانی لائے چائے نہ لائے آپ خوش ہوں گے نہیں تب بھی آپ کا ایک ہی سوال ہوگا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے کیا کہا یعنی جب تک وہ دونوں کام نہ کرے تب تک آپ اسے وفادار تسلیم نہیں کریں گے آپ خوش نہیں ہوں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا آخری حکم یہ ہے کھلا ہوا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا تو اگر عبادت کی احسان نہیں کیا تو بھی اللہ کے وفادار نہیں اس نے سلوک کیا عبادت نہیں کی تو بھی اللہ کے وفادار نہیں ایک سلوات پر ہے محمد والے محمد پر دو حکم ہے ایک عبادت اور دوسرے خدمت اب یہاں توجہ کی بات ہے پھر جسے بلاغت کہتے ہیں اللہ نے کہا عبادت اور خدمت اگر عبادت کریں خدمت نہ کریں تو بھی اللہ کا وفادار نہیں خدمت کریں عبادت نہ کریں تو بھی اللہ کا وفادار رہی اللہ دونوں میں راضی نہیں ہوگا جتنی اسے عبادت چاہیے اتنی ہی اسے خدمت چاہیے توجہ ہے جتنی اسے عبادت چاہیے اتنی ہی اسے خدمت چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ورب میں اللہ نے دونوں حکموں کو رکھ کے بتانا یہ چاہا ہے کہ خود اللہ کی نگاہ میں جو مرتبہ عبادت کا ہے وہی مرتبہ معباب کی خدمت کا ہے تو جو ہے جو مرتبہ عبادت کا ہے وہی مرتبہ خدمت کا ہے اسی مرتبہ کی اللہ کو خدمت بھی چاہیے شلوات پڑھے محمد و آل محمد اب اس میں جو مزید مقام توجہ ہے وہ یہ میں اسی مثال میں پھر جانا چاہتا ہوں آپ کے گھر کی تحضیب ہے چائے کپ میں پینے کی اور پانی گلاس میں پینے کی آپ کے گھر کی تحضیب ہے آپ نے کہا ہے چائے اور پانی لے کے آؤ اس نے اُلٹ دیا گلاس میں چائے لے آیا اور کپ میں پانی آپ خوش ہوئے پیا تو دونوں میں جا سکتا ہے گلاس میں شایئے نہیں پی جا سکتی پی جا سکتی کپ میں پانی پیا جا سکتا ہے پیا جا سکتا ہے مگر آپ خوش ہوئے کے نہیں نہیں ہوئے اس لیے کہ اس نے آپ کی تحضیب کے خلاف کام کیا توجہ ہے قدرت آواز دے رہی ہے مجھے تمہاری عبادت بھی چاہیے تمہاری خدمت بھی چاہیے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کی تحضیب کیا ہے اور خدمت کی تحضیب کیا ہے میں جمعہ پہنچا سکتا ہے توجہ ہے جو اللہ نے خدمت کی تحضیب رکھی ہوگی اللہ کو اسی تحضیب سے خدمت چاہیے یعنی میں ارز کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی ماں باپ کو معاملہ آتا ہے دوسرے کو حق بول لے گا نہیں یہ سامنے والا کہہ دیتا دیکھیں آپ دوسرے کے معاملے میں ٹاک مت رہائیے میرا گھر ہے ہم سمجھیں آپ سے کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ پڑوسی کو ٹوک دیں نصیحت کرنے والے کو ٹوک دیں اللہ کو کیسے ٹوکیں گے ہے کہ بالنے والے تجھے حقی نہیں ہے بولنے کا یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے جوابِ قدرت آئے گا باپ بھی میں نے بنایا ہے تمہیں بیٹا بھی میں نے قرار دیا اور جب ہم نے باپ کو باپ بنایا ہے بیٹے کو بیٹا بنایا ہے تو پھر ہم نگاہ بھی رکھیں گے کہ تم نے ہمارے بنائے ہوئے اصول کے تحت عبادت کی کے نہیں ہمارے اصول کے تحت خدمت کی کے نہیں اب اس میں سے میں ایک نازک سا لفظ دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اللہ کے یہاں تحزیبِ عبادت یہ ہے کہ عبادت ریا کا بوجھ نہیں اٹھاتی بھر لفظیں سمحال لیجے عبادت ریاکاری کا بوجھ نہیں اٹھاتی یہ تحزیبِ عبادت ہے بھر تحزیبِ عبادت میں پوری ایک بحثی تحزیبِ عبادت ہے میں اس پر رکھوں گا نہیں کیونکہ مجھے آگے بڑھ کے آیت کے ترجمے مکمل کرنے ہیں تو تحزیبِ عبادت میں ایک تحزیب یہ ہے کہ عبادت ریاکاری کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی اگر اتنی سی بھی ریاکاری عبادت میں شامل ہو جائے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے تو اگر عبادت ریاکاری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو خدمت بھی ریاکاری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد خدمت بھی ریاکاری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اب بات میں بات نکل رہی ہے میں ٹھہرنا چاہتا نہیں خدمت میں ریاکاری آتی کہاں پہ ہے اب یہ بسچوں کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہاں تک رکھنا پڑتا ہے ہمائے اببہ ہیں باہری کمرے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں پر جو ہے وہ مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے اببہ نے کہا بیٹا پانی پلاتے ہوئے جاؤ جا رہے ہو تو تم نے دیکھا بھی مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم گئے آرام سے گلاس میں پانی بھر کے ریاکاری ہو گیا اس لیے کہ وہ جو پانی آپ نے پلایا تھا اور ہم نے پلایا تھا وہ مولانا کو دیکھ کے پلایا تھا اللہ کو دیکھ کے نہیں پلایا تھا ورنہ اللہ اس دن بھی دیکھ رہا ہے اللہ آج بھی دیکھ رہا ہے ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد ارشاد ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ تہذیب خدمت بتا رہا ہے قرآن جو تہذیب بتا رہا ہے قرآن ماباپ کے ساتھ گھر میں جینے کی دیکھو یہ جو تمہارے ماباپ ہے نا ممکن ہے کہ دونوں بوڑھے ہوں بوڑھے ہوں گے تو دونوں لمبی عمر پائیں گے ممکن ہے دونوں نہ بوڑھے ہوں کوئی ایک بوڑھا ہو ایک جلدی چلا جائے ممکن ہے دونوں جلدی چلے جائے اب یہ بینہ سطور ہے لفظیں ممکن ہے دونوں جلدی چلے جائے دونوں میں کوئی ایک جلدی چلا جائے ایک زیادہ عمر پائیں ممکن ہے دونوں بڑی عمر پائیں اب قرآن کی لفظیں کیا ہیں یہ دونوں بوڑھے ہوں یا دونوں میں سے ایک کوئی بوڑھا ہو اگر بوڑھا ہو تو اسے جھڑکنا نہیں اور اگر وہ کچھ کہے تو اس کے کہنے پر اوف ارے توبہ آئے یہ سب مت کہنا یہ ہم نے نہیں کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ میں کوئی ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہو تو انہیں جھڑکنا نہیں اور اگر وہ کچھ کہیں تو اوف ارے آپ بہت بولتے ہیں بہت 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 کرنے لگے ہیں آپ سے تو چپی نہیں رہا جاتا آپ سے تو ٹھیک سے بیٹھا ہی نہیں جاتا یہ سب مت کرنا اب یہ بتائیے قرآن بیجا بول رہا ہے تو قرآن آپ کے بھی گھر میں ہے یہ آیت جو ہے وہ ہے سورہ اثرہ کی پندرہوے پارے کی آیت ہے 22, 23, 24 تو اسی آیت کے نیچے ہاشے پہ لکھ دیجئے جا کر کے کہ قرآن نے ہی سب غلط باتیں کی ہیں لکھ دیجئے بھئی آپ کا اللہ سے داریک معاملہ رہے کہ یہ جو بیجا باتیں کی ہیں قرآن نے کی اب باب 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 بوڑے ہو جائیں تو اوف نہ کرنا انہیں جڑکنا نہیں قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے قرآن کے بولنے کے اصول یہی ہیں یا ہو چکا ہوتا ہے تو قرآن یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ایسا ہوا ہے اور ہوا تھا تو مصیبت کیا آئی تھی ہو رہا ہے تو قرآن تنبیح کرتا ہے کہ روکو ورنہ پچھلی امتوں کی طرح مصیبت آئے گی یا ہونے والا ہوتا ہے تو نصیحت کر دیتا ہے قرآن کہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کوئی تمہارے باباپ بوڑے ہو جائیں تو اوف نہ کرنا ارے مت کرنا انہیں جڑکنا نہیں ہٹیے یہاں سے جائیے آپ کے تو کچھ سمجھی میں نہیں آتا تمہیں یہ کہنے کا حق اللہ نے دیا ہی نہیں ہے اب نہیں دیا ہے تو نہیں دیا اب یہ کیوں نہیں دیا اب یہ روضے محشر اللہ سے پوچھئے گا دیکھیں میں کہیں روایت نہیں سنانے جا رہا ہوں سیدھے سیدھے قرآن سنا رہا ہوں گا اب یہ اللہ سے روضے محشر پوچھئے گا کہ ہمیں کیوں نہیں حق دیا بولنے کا مگر قرآن نے حق دیا نہیں ہے ایک سلوات پڑھے محمد وعال محمد پا میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں تاکہ کم سے کم آیت کے اند تک پہنچ جاؤں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جب یہ بوڑے ہو جائیں یہ مطلب سمجھیں نہیں بوڑے ہو جائیں کیوں کہاں ہے نا یہ لفظیں ہیں فران کہ دونوں بوڑے ہو جائیں یا دونوں سے ایک بوڑا ہو بات پہنچ رہی ہے نا بوڑے ہو جائیں تو جھڑکنا نہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب اب بات جوان رہتے ہیں تو ایسے رہتے ہیں کہ بولو گے تو جوتے کھاؤ گے تھکتا کب ہے باپ جب بوڑا ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ جوان ہو جاتے ہیں تب وہاں سے پابندی قرآن لگا رہا تھا کہ جب بوڑے ہو جائیں ایک منظر پیش کرو ایک سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد دیکھیں اب سبجیکٹ ایسا نکلا تو ایسی آرام آرام سے بات ہوگی میں کوئی بھی خطابت کا فن اور زور نہیں خش کرنے جا رہا اسی لئے تفسیری بات ہو رہی آپ سے شادی ہوئی پچیس سال کی عمر میں میتھمیٹکز دیکھئے گا حساب میں میں بہت کب زور تیس سال کے جب والد ہوئے شادی کر کے تو بیٹا ہوا پانچ سال کا چھیک ہے پانچ سال کے صاحبزادے گھر کے آنگن سے مین گیٹ کی طرف بڑھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ کولا دالان میں بیٹھے ہوئے باپ نے صرف نگاہ اٹھا کے دیکھا جاتے ہوئے نکلتے ہوئے صاحبزادے نے نہیں دیکھا دیکھا اببہ دیکھ رہے ہیں دروازے تک گئے اور چھپ سے چلے آئے ابھی ہوا ہے آپ کے ساتھ کچھ نہ آپ نے کہا نہ انہوں نے کہا چھپ سے چلے آئے اس لیے کہ صاحبزادے ابھی آپ کی نگاہ کے کنٹرول میں باپ تیس سال کا ہے بیٹے پانچ سال کے ہیں پانچ سال اور عمر بڑھی باپ ایتیس کے ہوئے صاحبزادے دس سال کے ہوئے آنگن وہی ہے دروازہ وہی ہے باپ بیٹے وہی ہے بیٹا بڑھا دروازے کی طرف اور آج اس نے دس سال کے بیٹے نے زنجیر کھول لی آپ کو کہنا پچھ پڑھا کہا چلے اس نے دروازے کی زنجیر بند کر دی اور کہا نہیں کہیں نہیں جا رہے با ایسے ہی اس کا مطلب پانچ سال میں وہ آپ کی نگاہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا اب آپ کو زبان کی لگان لگانی پڑی پیتیس سال سے آپ ہو گئے پیتالیس سال کے اور بیٹا ہوا بیٹا ہوا بیس سال کا دیکھیں میتمیٹکس مری کمزور ہے سہارہ دیجئے کہیں گنتی بھول سکتا ہوں پیتالیس سال کا باپ ہوا بیٹے بیس سال کے ہو گئے پھر وہی گھر آنگن ہے دروازہ وہی ہے کچھ نہیں بدلا صرف عمر بدلی ہے اور بیٹا پھر نکل رہا ہے آپ نے کہا کہاں چلے اس نے ایک ہی بات کہ ہر بات ٹوپ دیتے ہیں جا رہا ہوں دوستوں کے ہاں ان سے کچھ سکول کا کالج کا کام کرنا ہے ابھی آتا ہوں کہہ کے نکل گیا اب آپ کی وہ زبان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتا اب وہ آیا تو آپ کو سمجھانا پڑا بھئی کہہ کے جایا کرو بتا کے جایا کرو ہم نے جانے کو کبھی منع کیا ہے جا رہے تھے تو کہہ کے جاتے اب آپ کو نصیحت سے روکنا پڑا آپ پہتالیس سال کے ہو چکے اب آپ ماشاءاللہ ہو گئے ساٹھ کے اور وہ ہو گیا پہتیس کا اب اس کی نشادی ہو گئی اور پھر وہ آ رہا ہے رات میں گیارہ بجے آپ نے پوچھا بیٹے یہ گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے رات تک کہاں رہتے ہو سمجھ میں نہیں آتا کچھ بتاتے نہیں اس نے آواز نہیں دیکھیا آپ بڑھ بڑھ بہت کرتے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں زمانے کا حال کہاں چلا گئے میں چھپ بھی کچھ رہا کیجئے قرآن نے یہی ٹوکا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُبْفِرْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وہ بوڑھا ہو گیا تمہیں اُتھے جڑکنے کا حق نہیں دے بات سمجھ میں آئیے یہ سلوات پڑھ لے اب جیسے ہی ساٹھ پلس ہوتا جائے گا وہ صحفزادے پہتالیس پلس ہوتے جائیں گے یہ خلش بڑھتی جائے گی جڑکنے کی ٹوکنے کی اُف کرنے کی اور کسی دن نتیجہ یہ ہوگا کہ باپ ماں بڑا ہندوستان ہمارا خات کر کے اُتھر پردیش محفوظ ہے اللہ محفوظ رکھے پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ بیماری ہندوستان تک پہنچ چکی ہے اب ساٹھ پلس کے باپ اولڈ ہاؤسٹل بھیج دیے جاتے ہیں باہر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہندوستان میں آ چکی ہیں ابھی آپ محفوظ ہیں پڑھ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کرونا بھی پہلے ہی دن ہندوستان نہیں آیا تھا آتے آتے آیا تھا اور نتیجتاً یہاں بھی لاک ڈاؤن لگانا پڑا ہم لوگ پہلے ہی دیتے ہیں کہ کل لاک ڈاؤن لگانا نہ پڑے ایک سلوات پڑھ لے ایج گیپ یعنی عمروں کا جو تفاوت ہے اس سے کچھ پرابلم کیریئٹ ہوتے ہیں اسے کیسے فیس کیا جائے مثلاً باپ کے پاس مثال برائے مثال ہے مثالوں کو ہر دو سال چار سال کے بعد ہم لوگوں کو رینیو کرنا پڑتا ہے ترقی بڑھتی جاتی ہے تو مثالیں بھی کل مثال ٹیلی گرام کی دیا کرتے تھے اب ٹیلی گرام کا دور ہی ختم ہو گیا ہے نا تو مثالیں بھی اس ضرورت کے حساب سے دینی پڑھتے ہیں تاکہ نوجوان بات کو سمجھ سکیں باپ کے پاس فون آیا میرے میرے چچا کہ اببہ ایسا ہے کہ چچ بھئیہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں پانچ ہزار روپے فورا بھیج دیجئے ضرورت ہے باپ نے مجھے بلائے اور بلانے کے بعد کہا ایسا ہے کہ تم ذرا بینک چلے جاؤ اور دیکھو میں چک کارڈ دے رہا ہوں اور بینک جا کر کے اور یہ چک بھائی کے میرے کھاتے میں لگا دو اور دیکھو ایک بجنے جا رہا ہے جلدی جاؤ دو بجے بینک بند ہو جاتا ہے لائن لگتی فورا جاؤ اب بیٹا بیٹا ہوا ہے اب باپ کو غصہ آ رہا ہے میں ہی ہوں مجھے غصہ آنا ہے جاؤ بینک بند ہو جائے گا ارے آپ سمجھتے نہیں ہیں بھائی ہم دو منٹ پہ بھیج دیں گے پیسہ تم بڑ بڑ بہت کرتے ہو دو منٹ پہ پیسہ بھیج دیں گے موجزہ ہو گیا ہم نے زندگی نہیں گزاری جا جلدی بینک جاؤ اب یہ ہے بیٹا ہے مورڈن ایج کا وہ جانتا ہے کہ پی فون بھی کوئی چیز ہے مگر باپ نہیں جانتا کہ پی فون بھی کوئی چیز ہے پھر کریں آپ اب ہم دو منٹ پہ پیسہ بھیج دیں گے باپ کیا کہے گا یعنی میں کیا کہوں گا دو منٹ پہ بھیج دیں گے پیسہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا مو تاکتے رہ جاؤ گے ہم نے بہت دیکھا ہے دوسرے دوسرے کو کھاتے میں پیسہ چلا جاتا ہے اب پھر مقدمہ بھی لڑنے سے نہیں ملتا بیٹا آپ سمجھا کرو اب یہ گیپ ہے جو ایج گیپ جو کلیش کروا رہا تو کیا کریں باپ کے پاس چیک بک ہے بیٹے کے پاس فون ہے فون میں پی فون دیکھیں زیادہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے بقیہ بچے زیادہ جانتے ہیں پہ فون ہے یا گوگل پہ ہے یا بہت سارے ہیں وہ ایپ اس کے پاس موجود ہے وہ چاہتا ہے کہ میں انہیں ایک منٹ میں بھیج دوں اببہ کہہ رہے ہیں چیک لگاؤ چیک لگائے گا اگر اسی بینک میں بھی کھاتا ہے تو فورن چیک کلیر نہیں ہوگا انہیں پیسہ آج ہی چاہیے تو کریں آپ یہ ایج گیپ آیا باپ چاہتا ہے فورن بینک جاؤ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ابھی پیہ فون کر دیں گے نمبر لیجئے دیجئے ہو جاتا ہے تو اب اس میں وہی بات آتی قرار کہہ رہا ہے جڑکنا نہیں اوف نہ کرنا اور کر رہا ہے تو ہم چوب بیٹھے رہے ہیں کام خراب ہو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے ملعظہ کرے سلوان پڑھے محمد وآلہ وَخفز لہما جناہ الظلی من الرحمتی وَخفز لہما جناہ الظلی من الرحمتی وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا وَخفز لہما جناہ الظلی من الرحمتی وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اب سلوان پڑھے محمد وآلہ اس سے پہلے کی تو ایک آیت نہیں گئی چکڑے کی وہ تو سنا دو وہاں جو نتیجہ تو وہی بھی میرا موجود ہے ایک آر سلوان پڑھے محمد وآلہ امَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَلْ كِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن کہا غیب و لفظ دیکھیں نکل گیا ابھی تو آیت پوری پڑھی تھی میں نے ہاں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اُفْ نَا كَرُو پھر کیا کرو اُفْ نَا كَرُو پھر کیا کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یعنی انہیں سمجھاؤ بات پہنچتا ہے اُفْ نَا كَرُو جھڑکو نہیں بلکہ انہیں سمجھاؤ وَقُلْ لَهُمَا لَهُمَا ان دونوں کو ماں باپ کو جو بھی جس سے بھی تمہارا معاملہ ہو ان دونوں کو سمجھاؤ اور سمجھانے کے بعد عمل کرو جھڑک کے عمل نہ کرو بات واضح ہوئی انہیں جھڑکو نہیں انہیں ڈاٹو نہیں بلکہ قُلْ لَهُمَا قَوْلَا قَرِيمَا ان سے جب بھی گفتگو کرو تو قَرِيمَا نَا لَبُوْ لَهْجِهِ مِن سمجھاؤ بھئی ہمیں ایک ہی جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انہیں سمجھا کے جیو ورنہ وہ ٹھک کے مرنے کی دعا کرنے لگیں گے انہیں سمجھاؤ اور ان کے ساتھ سمجھا کے جیو ورنہ وہ گھبرا کے ٹھک کے مرنے کی دعا کرنے لگیں گے کہ اس زندگی سے اچھا ہوتا کہ ہم مر جاتے توجہ ہے ٹھک کے مرنے کی دعا کرنا اور ہے خواہش سے مرنے کی دعا کرنا اور ہے ایک صلوات پڑھے محمد وعال محمد بس وقررہم قل لهما قولا کریمان سے جب بھی گفتگو کرو تو کریمانا لبو لہجے میں گفتگو کرو اب قرآن آگے کہہ رہا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاہَ ذُّلَّ مِنَا رَحْمَتِ کریمانا گفتگو کرو اور اپنی ایکٹیوٹی سے قرآن دکارا اپنے کاندوں کو رحمت کے ساتھ ان کے آگے جھکا ہے رب کو ہر وقت ایسے جھکے بیٹھے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں نہیں اپنی آدھا تو اتوار سے ایکٹیوٹی سے یہ ظاہر کرو کہ تم ان کے بیٹے ہو یہ ظاہر کرو کہ تم ان کے محکوم ہو یہ ظاہر کرو کہ تم ان کے پاوت ہو اپنے دونوں کاندوں کو ان کے آگے رحمت سے جھکائے رکھو یہ ایک محاورہ جیسی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں یہ تحضیب رائے جائے کہ جب کوئی کسی کا ممنون ہوتا ہے تو کندے جھکا لیتا ہے شکریہ کے ہے نا تو اپنے کندوں کو جھکائے رکھو یعنی ہر عمل سے تمہارے ان کی ذات سے شکریہ جھلکے ہے نا اس کی بڑی اچھی توجیح کی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پاک معصوم نے بانشو امام سے یہ روایت مروی ہے معصوم کی حدیث ہے اور بڑی خوبصورت انتہائی خوبصورت ہے کیسے یہ معلوم ہو کہ ہم ان کے ممنون ہیں بڑی نازل سی بات ہے بڑی توجہ چاہیے آپ کیوں بڑی زیادہ توجہ چاہیے امام نے فرمایا کہ جب اپنے ماں باپ کو کوئی چیز دو تو وہ لینے والے نہ لگیں دینے والے لگیں دیکھیں یہ ہے بہت ٹیڑا مان لائے ماشاءاللہ جو محسوس کر رہے ہیں آسانی سے پہنچ جائیں گے جب انہیں کوئی چیز پیش کرو دو ماں باپ کو جب بھی جو چیز دو تو اس طرح نہ دو کہ وہ لینے والے لگیں اس طرح دو کہ وہ دینے والے لگیں یعنی لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے جب تم کوئی چیز دو تو وہ لینے والے نہ لگیں یعنی اس طرح مت دو کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو اس طرح دو کہ ان کا ہاتھ اوپر ہو تمہارا ہاتھ میچے پھر کرنا یعنی انہیں جب بھی کوئی چیز دو تو اس طرح مت دو کہ وہ لینے والے لگیں اس طرح دو کہ وہ دینے والے لگیں کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد یہ ہے ممنونیت اس طرح سے ان کے ممنون رہو اور اب یہاں سے لہجہ بدلا پران کا سوچ سکتا ہے انسان کہ بھئی یہ تو آپ مجھے آج بتا رہے ہیں جب مجھے عمل کرنا تھا تو مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کہا کرنا اب میں ماں باپ ہے نہیں اب کیا کریں تو قرآن کہہ رہا ہے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ یہ اتنا عمل احسان حسن سلوک ممنونیت یہ سب ہوگا جب وہ حیات سے ہو اور جب حیات سے نہ ہو تو کیا کریں قرآن کہہ رہا ہے قُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اگر وہ حیات سے ہوں تو خدمت کرو اور اگر یہ حیات سے نہ ہوں تو دست خدمت کو دست دعا بنا دو میں جللہ ہوں چاہتا ہے دست خدمت کو دست دعا بنا دو اور آواز دو رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا پہلے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرماؤں جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب تک باہیات ہیں تو خود خدمت کرتے رہو اور جب باہیات نہ ہو تو دست خدمت کو دست دعا بنا دو اور اپنے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کہو اپنے پروردگار سے کہو پہلے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرماؤں جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا اللہ کی خدا کی قسم اس کی کریمی دیکھئے اس کی رحمانیت دیکھئے کہ جو کام میرا تھا ان کی خدمت کرنا ان پر رحم کرنا ان پر احسان کرنا اللہ کہہ رہا اپنا کام ہمارے حوالے کر دو اور ہم سے کہو پالے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرماؤں جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے سلوات پڑھیں سلوات پڑھیں ماباد و آل یہ اس کی شان کریمی ہے خلوص پیدا کر لیں اپنی دعا میں خلوص پیدا کر لیں اور میری بارگاہ میں کہو کہ پالنے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت مازل فرماؤں جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا کسی کو اپنا بچپنا یاد نہیں ہوتا کہ میرے لئے میرے باپ ماں باپ کتنا جاگے کتنا پریشان ہوئے کتنی عذیت اٹھائے کتنا رحم کیا کتنا کرم کیا کوئی نہیں جانتا مگر جانتا ہے تو اللہ جانتا اللہ جانتا ہے کہ کس ماں باپ نے اپنے کس بچے کے لئے کتنی زہمت اٹھائی کتنی مصیبت اٹھائی قضرت آواز دے رہی خلوص سے یہ کام میرے حوالے کر دو تم نے رحم نہیں کیا تم احسان نہیں کر سکے کل نہیں کیا آج ہم سے دعا کرو اب قضرت آواز دے رہی ربکم اعلمو بما فی نفوسکم آیت مکمل کر دی میں نے ربکم اعلمو بما فی نفوسکم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے دیکھو بات آگئی ریاکاری والے تمہاری دعا میں خلوص کتنا ہے ریاکاری کتنی ہے تمہاری دعا میں ٹائم پاس کتنا ہے تمہاری دعا میں دل جمعی اور رغبت کتنی ہے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم نے ماں باپ کی خدمت کتنی کی اور کیسی کی ہے ربکم اعلمو بما فی نفوسکم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم واقعی نیک بندے بننا چاہتے ہو کل کیا ہوا اب دیکھیں ابھی تک گفتگو تھی صرف نوجوانوں سے اب یہ آیت ہے بزرگوں سے کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے ربکم علمو بما فی نفوسکم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے ان تکونو صالحین اگر تم واقعی نیک بندے بننا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہو اپنی کمیوں اپنی نادانیوں یا اپنی لاعلمی پر تمہیں شرمندگی ہے پچتاوا ہے تم نیک بندے بننا چاہتے ہو تو پروردگار سب سے بڑا بخشنے والا ہے سب سے بڑا بخشنے والا ہے کل تم خدمت نہیں کر سکے آج پروردگار کی بارگاہ میں اسی خلوط سے دعا کرو اسی دل جمعی سے دعا کرو کیا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ پالے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب بھی بات پرورش کی آتی ہے اب فضائل کے حوالے سے چل جملے اور گفتگو سمیٹ لینا چاہوں گا یہیں سے پرورش کی جہاں بات آتی ہے تو پرورش میں سب سے بڑا حق ماں کا ہے سب سے بڑی خدمت ماں کی ہے سب سے زیادہ زہمت ماں کی ہے اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ مروت ماں کی ہے تو چونکہ زہمت بھی ماں کی زیادہ ہے مروت بھی ماں کی زیادہ ہے خدمت بھی ماں کی زیادہ ہے اسی لئے اللہ نے جنت بھی ماں کے قدموں رکھتی سلوات پڑھ لے محمد و آلہ بھائی وہ تو آدل حقیقی ہے اور وہ بہتر انصاف اور فیصلہ کرنے والا ہے جب اس نے ماہی کے حوالے زہمت پرورش بھی کی ماہی کے حوالے خدمت بھی کی ماہی کے حوالے مروت بھی کی ماہی کے حوالے محبت بھی کی ماہی کو وہ دل بھی دیا کہ جو سب سے جلدی روٹ کے مان جانے والا ہے ہے امام نے اللہ کی شان میں یہ جملہ کہا موجود ہے صحیفے میں کہہ وہ کہ جو سب سے پہلے اور سب سے جلدی راضی ہو جاتا تو سب سے پہلے اور سب سے جلدی راضی ہونا یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ نے اپنی وہی رحمت ماہ کے دل میں رکھی کہ جو سب سے جلدی راضی ہو جاتی ہے سب سے جلدی مان جاتی ہے تو جب اس نے اتنی محبت مروت خدمات رکھی تھی تو جنت بھی ماں کے ہی پیروں کے نیچے رکھی حدیث میں ارشاد ہوا جنت جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے اب یہاں میں ایک فلسفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے تو کیا آپ نے کوئی خدمت ہی نہیں کی ہے بھی ٹھیک ہے ہم سال بر زیادہ مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں مگر اب ایسا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی خدمت نہیں کی ہم اپنی مثال رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہفتے میں چار دن نہیں خدمت کی مگر اگر تین دن رہے تو بہت زیادہ کام کرنا پڑا اسکول لے گئے کتاب لے آئے اور تہلایا گھمایا کھلایا پھلایا ضرورتیں پوری کی تو بھی ٹھیک ہے پوری جنت نہ صحیح کیوں آرے بھائی کھولی برابر کے تو حق دار ہندوستان میں جو سب سے چھوٹا گھر گھر کہا جاتا ہے وہ بمبئی کی کھولی ہے اس سے چھوٹا گھر وجود میں نہیں آسکتا تو کھولی بھر کے تو اگر کھولی برابر بھی جنت میں مل جائے جیسے بمبئی میں کھولی بھی لے جی خوش ہوتا ہے بمبئی میں کھولی بھر بمبئی پہ ناز کرتا ہے تو اگر جنت میں بھی کھولی لگ جائے تو ناز تو کہ جائے سکتا بھی ٹھیک ہے کھولی ہے مگر ہی تو جنت میں وہ ساری چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو محل والے دیکھ رہے ہیں وہ سمندر جو بھنگلے والے دیکھ رہے ہیں ویسہ مندر کھولی والا بھی دیکھ رہے ہیں تو جنت ہم بھی دیکھ یں گے تو کھولی برابر بھی باپ کے بہروں کے نیچے نہیں ہے کیوں پہنے والے باپ کو بھی حق دے دے اتنا کھولی برابر جگہ دے دے مگر ایسا نہیں ہے ایک سلوات پڑھیں تو اگلا جملہ والے اللہ نے پوری جدت کا لفظ رکھا حدیث میں رسول کی حدیث میں لفظ ہے جنت ماں کے پیروں کے نیچے والد کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے بجہ معلوم کیوں وجہ یہ ہے کہ جنت پاک ہے جنت یہ فلسفہ پہنچنا چاہئے جنت پاک ہے زمین جنت پاک ہے فضائے جنت پاک ہے سرداران جنت پاک ہے خاتون جنت پاک ہے زمین جنت پاک ہے فضائے جنت پاک ہے جنت پاک ہے سرداران جنت پاک ہے خاتون جنت پاک ہے اور جنت میں وہی جائے گا جس کی نسل پاک ہو جنت میں وہی جائے گا جس کی نسل پاک ہو اور پاک کی یہ نسل کی زمانت ماں کے پاس ہوتی ہے باب کے پاس نہیں ہوتی اس لئے اللہ نے جنت ماں کے پیروں کے نیچے رکھی تاکہ پاک نسل کے حوالے ہو جائے سلامات پڑھے مام باب آل مام 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 ماں کا مرتبہ بہت عظیم ہے اللہ نے اعتبار پرورش ماں پہ ہی کیا ہے اعتبار پرورش اللہ نے باب پہ نہیں کیا پرورش باب کرتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں کرتا مگر اعتبار پرورش پروردگار عالم نے ماں پہ کیا ہے اسی لئے اگر قرآنی دلیل مانگیں تو دو دلیل دے کہ گفتگو یہی ختم کر دوں گا اسی لئے اللہ نے کسی ماں کے تعاون کے بغیر کسی باپ کو ایک بھی بیٹا پالنے کے لئے نہیں دیا میں لفظیں پہنچنی چاہیے ہر لفظ کی وضاحت نہیں کر رہا گا کسی ماں کے تعاون کے بغیر کسی باپ کو کوئی بیٹا پالنے کے لئے نہیں دیا مگر کسی باپ کے تعاون کے بغیر اللہ نے ایک ماں کو ایک بیٹا پالنے کو دیا اور اس ماں نے بیٹے کو پال کے عیسیٰ جیسا نبی بنا دیا یہ ہے قدرت کا اعتبار پرورش اور دوسرا مرحلہ اس کے اعتبار پرورش کا جو قرآن کی تاریخ میں درجہ ہے وہ ہے جناب اسماعیل کی پرورش جناب ابراہیم علیہ السلام شام جیسے شہر میں رہتے تھے اور انہیں حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کے ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں دانہ اور پانی بھی میسر نہ ہو وادی غیر زی زرا ایمان سے بتائیے دیکھیں لفظ قرآن کا یہ ہے یعنی ایسی جگہ جہاں اتنی سی گھاس بھی پیدا نہ ہو یہ ہوا ترجمہ ایسی جگہ جہاں اتنی سی گھاس بھی پیدا نہ ہو تو جہاں اتنی سی گھاس پیدا نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک بوند پانی نہیں ہے کیونکہ جہاں پانی ہوگا مہا گھاس ہونا ضروری ہے تو جہاں ایک بوند پانی ہو نظر آسی گھاس ہو تو وہاں دانہ پانی میسر ہوگا نہیں ہوگا ایسی جگہ بھیجنا انام ہے یا سزا انام تو نہیں سزا ہے اللہ نے سزا دی نہیں ہے جناب حاجر کو انعام دیا ہے اور انعام کا نتیجہ ہے حج میں کیا جملہ محسوس کریں انعام دیا ہے اور انعام کا نتیجہ ہے حج آپ پورا حج اٹھا کے دیکھ لیجئے پورا حج جناب حاجر جناب اسماعیل بعد میں جناب ابراہیل کے ذریعہ مکمل ہوتا ہے اتنی بڑی عبادت ہے مگر کوئی حاجی جائے اور صحیح نہ کرے یہ کہے کہ ایک عورت دوڑی تھی ہم تو مرد ہیں ہمیں کھا ضرورت دوڑنے کی اور چلا آئے پوچھے کسی محلوی سے حج ہوگا نہیں ہوگا عمل ایک عورت کا ہے اور دوڑا یا مردوں کو جا رہا تو ہے کہ نہیں انعام تو یہ وادی غیر زی زرہ میں جو اللہ نے بیجا ہے تو یہ انعام ہے اور دوسری دلیل انعام یہ ہے کہ آج تک کعبہ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا یہ کعبہ کس کی بدولت ہے جناب حاجرہ کی بدولت اب ذرا پورے حج کو دیکھ رکھا چملہ پہنچ جائے تو میں بہت مطمئن ہو جاؤں گا اپنی گفتگو سے کہ جناب حاجرہ نے قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی ممتہ کا موجزہ یہ ہوا کہ زمزم کو پتھر نچھوڑ کے پیدا کر دیا سلوات پرے محمد وال محمد جہاں ایک بودھ پانی نہیں تھا وہاں اتنی بڑی نعمت و دولت زمزم حاجرہ کی بدولت حاجرہ کی بدولت میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھ یہاں سے بحث نکل لی بحث نہیں نکال چاہتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نکلا تو تھا اسماعیل کے پیر کے پاس ان کی ایڑی کے رگل میں کی وجہ سے ٹھیک ہے جہاں وہ ایڑی رگل رہے تھے وہی زمزم نکلا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح کا رد عمل ہے زمزم صحیح حاجرہ کا رد عمل ہے پھر جملہ دھورا رہا ہوں بڑا سقیل کی جملہ بڑا رہا ہوں کہ زمزم صحیح حاجرہ کا رد عمل ہے اگر صحیح حاجرہ کا رد عمل نہ ہوتا تو اسماعیل کی سنت کے طور پر حج میں کوئی پیر رگرنے کا رکن ہوتا پیر رگرنے کا رکن نہیں ہے صحیح کا رکن ہے سلوات پڑھے محمد وعال محمد جزا کر اللہ زمزم کے لئے صحیح جناب حاجرہ نے کی زمزم جیسی نعمت ان کے بیٹے کے ذریعہ کائنات کو میسر ہو گئی تھوڑا سا بیٹا پال کے بڑا کیا جناب حاجرہ نے جناب ابراہیم نے نہیں پال جناب ابراہیم چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے جناب سارا کے پاس پال کس نے جناب حاجرہ نے پال کے بڑا کیا اور قربانی لائق بنا دیا جناب حاجرہ نے اسماعیل کو قربانی لائق بنا دیا تو جناب اسمراہیم قربانی پیش کر کے حاجرہ ایک اور رکن دے گئے اور وہ ہے قربانی کا رکن جب اس سے اور بڑا ہوا بیٹا تو اسی بیٹے کے ذریعہ جناب اسماعیل کے ذریعہ مل کر کے باپ نے کعبہ تعمیر کیا اور پھر سورہ بقرہ میں دعا موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے اسی بیٹے کے ساتھ مل کے تواب کیا اور لوگوں کو حج کی دعور دی تو مرکز کون ہے جناب حج آپ جملہ دوران کے بعد تمام کر دوں کہ جناب باری تعالی نے اعتبار پرورش ایک ماہ پہ کیا تھا اور غیر آباد جگہ منتہ کو بیج کے یہ بتایا تھا کہ یہ طاقت منتہ میں ہوتی ہے کہ خیر آباد جنہ کو بھی مکہ جیسا بنا سنتی ہے اور یہی سمیں گفتگو تمام کر دینا چاہتا ہوں ابھی آپ ذاکر اول سے وسیعت نام مرسی کا سن رہے تھے اور بہت اچھا نظم کیا جناب حاجرہ اللہ قربانی دیکھے پلٹے جناب حاجرہ نے پوچھا اسماعیل سے کہاں گئے تھے والد کے دوست کے پاس ملاقات ہوئی دوست سے زیافت کی انہوں نے کہنے لگے ماں سمجھی نہیں آپ سمجھی نہیں ہاں یقینا ہم والد کے دوست ہی کے پاس گئے تھے مگر وہ دوست کوئی دنیا کا دوست نہیں تھا میرا والد اللہ کا خلیل ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لئے گئے تھے ماں نے کہا اچھا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لئے رہے تھے پھر کیا ہوا بیٹا کہ امہ پھر والد نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا تھا ممتہ کا دل تہل گیا اکلاوتا گیٹا ہے ممتہ کا دل تہل گیا وادی غیر سی ذرا میں مشقت سے پال کیا جہاں ایک چھلو پاہی رسی نہیں تھا اور ممتہ جہاں سات بار توبی تھی پہا آج ہوئے ائر کنڈیشن بنا دیا گیا سارا کرب پرورش ابل کے دل میں چلا گیا کیا ہوا قربان کیا تھا ہاں ہمارے گلے پہ چھوڑی رکھی گئے تھے اب جو ماں کی نگاہ اٹھی اور اسماعیل کے گلے پہ خون کی لکیر دیکھی آجرہ بے ہوش ہوئے جناب حاجرہ بے ہوش ہوئے افاقہ ہوا غش سے آپ کھولی تو ایک ہی جملہ زبان پر رہے بکٹا اگر دنبہ نہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا پھر بے ہوش ہوگئے پھر افاقہ ہوا تو پھر ایک ہی جملہ آیا بیٹا اگر اللہ نے تجھے بچایا اور دنبہ نہ ہوا یا ہوتا تو میرے لان پھر کیا ہو جاتا تیسری بار بھی غش کر گئی اور اس کے بعد جب باہوش ہوئی بھی تو روایت کہتی ہے بیس دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی دل میں ایک درد خوف بیٹھ گیا کہ اگر دنبالہ آیا ہوتا تو میرا بیٹا زبا ہو جاتا مجھے جمیل نصری کے چار نصر یاد آگئے کہ شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل ایک طرف اونو محمد ہے ادھر اسماعیل اور زب فرزند پہ رازی با ارادہ تو نہ تھی حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی ایک بیس کی قربانی جناب حاجرہ سے سوچی نہ گئی اور یہ علی کی لڑلی اپنے دو دو بیٹوں کا لاشا سامنے دیکھ رہی ہے اور آواز ری پال لے والے یہ قربانی میری قبول کر لے خدا کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غم امام مظلوم میں آدھ آدھ رو امام حسین علیہ صلات و السلام نے بے شمار زندگی کے رموز سے پردہ ہٹایا آقا نامدار نے بہت ساری شریعت کے مسائل ہل کیے یہ کربلا چھوٹی سی چند دنوں میں جو وجود میں آئی یہ چھوٹی سی کربلا نہیں بلکہ اس میں سیکڑوں نہیں ہزاروں درس پوشیدہ جاکرین وقتا فوقتا گفتگو کرتے ہیں مثال دے کہ اپنی بات تک آسانی سے پہنچ جاؤں رسول دنیا سے اٹھ گئے کیا کسی کو پتا چلا کہ موت کے بعد رسول کا اختیار کیا ہے نہیں پتا چلا اس کے بعد مولا کائنات دنیا سے چلے گئے کیا پتا چلا کسی کو کہ موت کے بعد اختیار ان کے پاس کیا ہے نہیں پتا چلا امام حسن دنیا سے اس کے بعد گئے کیا کائنات کو پتا چلا کہ اختیار بعد الموت ان زوات مقدسہ کا کیا ہے نہیں پتا چلا صرف اس کی دلیل صرف اور صرف امام حسین مطل ہونے کے بعد ہم مر نہیں جاتے زندگی سے زیادہ اختیار ہمارا رہتا ہے زندگی پہ زیادہ اختیار رہتا ہے اور یہی سمجھانے کے لیے کربلا سے لے کے اور شام تک نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ میرا جتنا اختیار موت پر رہے اتنہ ہی میرے بابا کو بھی تھا اتنہ ہی میرے نانا کو بھی تھا تو یہ امام حسین نے رات کھولا اسی طرح ممتہ کی شام کیا ہے اگر یہ بتایا تو امام حسین نے بتایا اگر حسین نہ بتاتے تو ممتہ کی شام نہ جھلکتی عزاد اور ابھی میں جملہ پڑھ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب عیسی کے پاس بھائی نہیں اس سے متعلق کوئی رشتہ نہیں صرف اور صرف جناب مریم ماں تھی مگر دنیا سے جناب مریم چلی گئی جناب عیسی بھی ممتہ کی شان نہ بتا سکے اگر ممتہ کی شان بتائی ہے تو امام حسین نے بتائی ہے وہ منظر آپ ابھی سن رہے تھے جس وقت جنازہ مولا کائنات نے ترتیب دے دیا زہرا کا تو اس کے بعد آو والدی بچوں آؤ اور ماں کا آخری دیدار کر لو امام حسن بڑے تھے ماں کے ساتھ زیادہ دن رہے تھے اس کے باوجود امام حسن آئے روئے فریاد کی چلے گئے زاکرین بھی پلتے ہیں اور بزرگوں نے بھی بتایا ہے کہ ہر جنازہ بیٹیوں سے روشن ہوتا ہے جس گھر میں بیٹیا ہوتی ہے اس گھر کا جنازہ شام سے اٹھتا ہے مگر زہرا کا جنازہ جناب زنب و ام قلصور نے رہی حسین نے روشن کر دیا جب حسین آگے بڑھے تو ہاتھوں کو بھان کے کہا ام حسین الویدہ نہ کہ سکے گا ام حسین کو یاد آئے کہ جب وہ آگن میں آتا تھا تو آپ ہاتھوں کو پھیلا کہ کہتی تھی آ میرے لال حسین آ میرے قلیج سے لنجا ام حسین طرح بھلال آج رکھو مل اللہ خدا کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غم امام مظلوم میں عزاد دار حسین نے جیسے ہی یہ چھلا کہا بند کفن ٹوٹے دست زہرا بلند ہوئے اور اسی طرح وادیا میرے لال حسین آ میرے قلیج سے لگ جا حسین دوڑے ماں کے قلیج سے لگ گئے امام بہت شکریہ آزاد دارو حسین نے یہ ممتہ کی شام ظاہر کی میری ماں صاحب اجاز ہے دنیا کی ماں صاحب اجاز نہیں ہوں گی مگر میں بتا تو دوں کہ دنیا سے کوئی ماں رخصت نہیں ہوتی مگر اس کی روح اپنے بچوں کو کلیج سے لگاتی رہتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی ہے بالے والے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آرہی آرہی ازدار حسین کلیجے سے روایت کرتی ہے کہ حسین بہت دیر امہ سے کچھ باتیں کرتے ہوئے وقفے کا اندازہ یوں ہو جاتا ہے کہ وہاں گھر میں قرآن برپا جناب جبرائیل نازل ہوئے نازل ہونے کے بعد علی سے کہا یا علی حسین کو زہرہ سے جدا کر لیجے آرش تک قرآن برپا ہے رسول رو رہے ہے زہرہ کو جدا کر لیجے حسین کو جدا کر لیجے ارے جیسے ہی یہ جملہ کہا علی آگے بڑھے اور حسین کے پہلووں میں ہاتھ دیا آوازی میرے لال امہ کو جانے دے لالہ انتظار کر رہے ہے حسین اتنی دیر بات کرتے رہے میں پوچھو میرے مولا امہ سے اب آخری وقت کیا گفتگو رہی میرا مولا کہے گا میں نے امہ سے ایک گزارش کی ہے امہ ابھی میرا بابا موجود ہے بھئیہ موجود ہے بہنے موجود ہے آپ نے مجھے کلے جیسے لگایا امہ دس مہار سن اکسٹ اجری آپ کالال بلکل یک اتنہ ہوگا امہ اس دن بلاؤ گا امہ کہ اپنی اپوش پہ لے لینا امہ اس دن تیرا حسین تا بلکل بلکل بلکل